جاہر ملک صاحب آپ اس پہ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ اب پھر امریکہ اپنا بائی ہے گوڑی گوڑی نہیں بائی کوئی نہیں ہے رجی دیکھیں ہم نے تو ریشنل نہ ہونے کی قسم خیرہ جذباتی لوگ ہیں ابھی وہ ایک بیان آ جائے گا تو کمال ہو جائے گا ایک بیان آیا تھا تو جمال ہو جائے گا ایک جمانہ تھا اس سائیٹی کی پتہ کیا تھا پرائیٹ کہ جو صدر ہوش ہے اس نے مشرف کو ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا جب وہ ہوتا ہے سپٹمبر میں یعنی کہ اپنی سیلف اسپینٹ کا اندازہ لگائے کہ بائیس کروڑ کو یہ چورن بیٹھ دیا گیا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ نے ناشتہ کر لیا اب ہم کہاں کے کہاں چلے گئے دیکھیں بہت بڑی سیمپل سی ہے رجی جو کمے جہاں آپ کی انٹرنل سٹینٹھ نہیں نہ ہوگی آپ کی فورن پولیسی is a very simple to understand it is always the extension of your انٹرنل پولیسی جو ملک اندر سے تیس سال میں میں تو چلو ایک چھوٹا موٹا صافیہ کہلوں کو کبھی کبار پڑھنے والا آدمی ہوں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کیا کوئی consensus ہے کہ ہم نے تیس سال میں war against terror کی ہے کہ ہم نے اپنی رڑائی کی ہے مجھے اس میں consensus دکھا دیں پورے ویس میں تیس سال سے یہ بحث جاری ہے کہ پاکستان ہم سے دوخہ کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے اس نے پاکستان میں ہم سے قربان نہیں دیا جو ریاست اپنے اندر اتنی divided ہوگی جس کے اپنے انسیچوشن ہر وقت تیمتاز کرتے ہو جس کا میڈیا ہر وقت exaggeration لڑائی لڑائی کر رہا ہو آپ کبھی دنیا کو message نہیں دے سکتے اور اب بات کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا جو impression ہے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جو بیگ دینے والا ہوتا ہے جو بیگ مانگنے والا بڑی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے بیگ دینے والا پہلے assess کرتا ہے کہ اس کا اثر ریڈ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن بڑے psychological warfare کے ماہر لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو تنائم میں رکھیں گے اگر آپ نے میری بات سمجھ نہیں ہے آپ خدا کے لیے ایک تھوڑی چیز study کر لیں کہ امریکہ نے صرف جب انہوں نے صدام پہ لڑائی کی نا 90's میں تو انہوں نے صرف ترکی سے وہاں سے جہاز اڑائے میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں پاکستان کو 70 سال میں جتنے انہوں نے پیسہ دی ہے نا ترکی نے اتنا پیسہ 40 billion dollar آپ نے correct کا لیا 40 billion dollar میں اپنے پورے fences کے ساتھ میں ایکٹیم جنگزوں میں جاتا صرف جہاز اڑائے تھے جہاز اڑائے تھے اور ویسے ہم کہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ترکی مسلمان نہیں آگے آئیں آپ ذرا study کر لیں کہ سنگاپون نے کتنی دیاری لگائی تھی امریکہ سے آپ study کریں کہ جنوبی کوریا نے امریکہ سے کتنا پیسہ لیا آپ جپان کی study کریں انہوں نے کتنا پیسہ لیا آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس جس نے امریکہ کی لڑائی لڑی اس نے ایک ایک آنائے کا صاحب لیا ایک ایک پیسہ لیا ہم نے پیسے بھی دیئے سکتہ ہزار بندے بھی دے دیئے پھر اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ایک بڑا مشکل سے جنرٹ روڑتے ہیں جس کے نام کے میں سپیلنگ بھی نہیں آتے اس نے ہم یہ کہا دی اور پھر ہم تعلیہ لگا دیتے ہیں تو بات بلکل سمپل سی ہے پہلے اپنا گار سے یہ کر لیں نہیں تو امریکن آپ کو یہ سیکلوجیکل وار میں رکھیں گے وہ ایک آن میں کیرٹ رکھیں گے ایک آن میں چار ڈالر رکھیں گے چار ڈالر میں بھی وہ دو دیتے ہیں پھر جوتی ہے پھر دو ڈالر دیتے ہیں جوتی ہے اب آپ کی مرضی طلف کار راحت میں سوشل میڈیا پر مختلف کمیونیکیشنز آتی ہیں تو مجھے ایک کمیونیکیشن ملی اس میں انہوں نے کہا کہ امریکنز جو ہیں وہ اتنے مہربان اس لیے ہو رہے ہیں اعلان کیا ہے اور نفوس سے مراد وہ بیس ہزار سے زائد ان کے فائٹر ہیں جو کہ دراصل افغان فوج میں برتی ہو گئے ہوئے اور وہ لیزر گن کے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ماسٹر ہیں ویتن افغان فورس اور وہ وہاں سے رییکٹ کریں گے اور دو ہزار اٹھارہ جو ہے اس میں امریکہ کا آخری سال ہوگا اور امریکن چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی پاکستان کی گردن پکڑ کے وہاں پہ دیں اور خود پیچھے سے کھسک جائے وہاں سے یہ بھی ایک فلوسفی ہے جو کہ اس وقت گھمائی جا رہی ہے یور ٹیک تینکیو تائر ملک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جب آپ اندر آپ کے اندرونی جو حالات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ بیرونی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے گھر کے اندر آپ کے لڑائی ہے روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ایک دوسرے کا گریبان ہم نے پکڑا ہوئے اپلویٹی کا لیڈرشپ بھی لڑ رہی ہے ہوتا ٹیکنالوجی بس اس کو جو بھی جو ٹیکنالوجی تو رزی صاحب ان حالات میں دیکھیں آپ ایران جو آپ کا کبھی دوست چھوٹا موٹا اس کے ساتھ تعلق تھے آج کہاں پہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے افغانستان کہاں پہ ہے سعودیہ کے ساتھ ایک مجبوری کا ریلیشن ہے اگر پاکستان کی سٹرانگ آرمی نہ ہو تو شاید وہ بھی ہماری انٹری بین کرتے ہیں اور ویسے ابھی مجھے کل ہی کو دوست بتا رہا تھا کہ انہوں نے جب سے ڈرائیونگ کے لیے خواتین کو الاغ کی ہے تو دس لاکھ ڈرائیور پاکستانی وہاں پہ موجود تھا دس لاکھ جو وہاں سے بے روزگار ہو گئے اللہ کے فضل سے زیادہ ہی کہہ دی کام میں سے زیادہ ہی کہہ دی سر میں مجھے کسی ایک صاحب نے جو میر پاک بزنس کرتا ہے اس نے کہا کہ دس لاکھ اب تو ایسے بیجیز میں نہانے کا بھی ٹائم شروع ہے وہاں پہ اس نے کہا کہ اتنے لوگ اللہ کے فضل سے پہلے ہی جنگ میں بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ واپس آنے والے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب پاکستان کے اندر جب تک آپ اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ جب کسی سے مانگتے ہیں نا سر یہاں بات ہوئی کہ آپ بیگ مانگتے ہیں تو جو بیگ مانگنے والا شخص ہوتا ہے نا سر چھڑک پہ کھڑے ہو کے جو سو رپے آئے یا پچاس رپے یا بیس رپے بھی مانگتا ہے اس کے بدلے میں وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اپنی اونر اپنی رسپیکٹ اس کو سرنڈر کر رہا ہوتا تو اس کے جواب میں آپ اپنا سارا کچھ بیش دیتے ہیں آپ اپنی خارجہ پالیسی اور باقی ساری چیزیں وہ ایک سائٹ پہ رکھیں اس پہ آپ بات کر ہی نہیں سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات کے اندر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ صرف بددوائیں جیسے ان کی توپوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں اس طرح کی دوائیں تو بددوائیں تو کی جا سکتی ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ امریکہ امریکہ ہے پاکستان پاکستان ہے افغانستان افغانستان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ آپ کی عزت کرے پوری دنیا آپ کی عزت کرے تو اس کے لیے آپ کو جو گھر کے اندر وقال تائر ملک کے وہ کون کے ٹکنیلوجی کتیا کتیا ختم کریں وہ ختم کرنی پڑے گی اور پوری دنیا کو میسج دینا پڑے گا کہ ہم بھی کوئی سنجیدہ قوم ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے انٹریسٹ کے مطابق کریں جیسے امریکہ امریکہ ہے پاکستان پاکستان ہے اس طرح زلفکار 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 ہے ایک میں چھوٹی چیز جو پیسک سوال آپ نے جو کیا تھا وہ سوال کا امریکل آپریشن جی 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 اور وہ صرف امریکہ کی نہیں وہ آج سے آٹھ مینے پہلے امریکہ کی اپنی ایجنسی سگار اس کی اتھنٹیکیٹڈ رپورٹ اضافہ ہوگی اور ابھی آگے اضافہ ہوگا کیونکہ مطلب آئرنی دیکھیں کہ جن جن لوگوں کو امریکہ نے ٹرینٹ کیا تھا وہ نہ صرف ان کے خلاف اندر آپریشن کر رہے ہیں بلکہ وہ وہاں سے ہتھیار اور باقی چیزیں بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ فورس کھڑی ہی نہیں ہو سکی اور وہ یہ بھی ہے مہین سیفر رومان صاحب یہ سارے آپریشن جو اناؤنس کیا ہے انہوں نے جی وہ لیزر گنز کے ذریعے ہوں گے اور ڈرونز کے ذریعے ہوں گے خود کچھ نہیں ہوں گے یہ افغان کارپاں نے یہ اپنی چکہ ہے دیکھیں ہم نے ڈبلومیٹیکلی اور پلیٹیکل لیول پہ کنسولیڈیٹ نہیں کر سکے جو جنگ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹررلیسٹ کے خلاف لڑی ہے اور بڑی سبرازمہ جنگ تھی بڑی پرزی فرنس کے ساتھ اور پاکستان کی آنٹ فورسی یہاں پوری سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس میں لاؤ انفورسمنٹ کے دوسرے بھی ادارے ہیں جنہوں نے بڑی کوارڈینیٹڈ ایفٹ کر کے یہ سارا اچیو کی ہے اور بڑے سسٹینڈ ایفٹ کے بعد کئی سالوں کے بعد ٹھیک 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 وہ ان سے بہتر کوئی لڑ بھی نہیں سکتا رہا دیکھیں نا ایک تو ہم نے اس کو سمجھا کہ ہمارے اندر جو ٹیوریزم اس طرح سرائد کر رہی ہے ہمارے اپنے لوگوں کو محصول لوگوں کو مار رہی ہے آئے روز واقعہ دو رہے ہیں بڑی ڈیٹرمنیشن کے ذات فیصلہ کیا گیا ریاست ٹھیک ہے اس میں اس وقت پولیٹیکل فورسز بھی ساری شامل ہوئی اور انہوں نے ایک فیصلہ کالیا جس وقت سواد اپریشن ہوا لیکن بعد میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان وہ سرد جنگ کی کیا فید رہی امریکہ تو اپنی سیکولوجیکل پریشر میں آپ کو رکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ کچھ حاصل کاریا فرنٹ پر آپ کو جھونکے رکھے تو اس میں تو پھر آپ نے ساتھ وہاں چالیس ملین ڈالر ٹرکی لے گیا جہاز اڑا گے تو آپ اس میں کچھ گین کرنے کی ڈیپلومیٹک پوٹیشن میں تو تھے نہیں تھے نہیں تو ڈیپلومیٹکلی پریٹیکلی ریاست کے لیول پر جو آپ کا اوپر کا خارجہ آفیس ہوتا ہے یا آپ کے امیسیڈرز ہوتے ہیں یا آپ کا ظاہر ہے کہ آپ لوبی ہوتی ہے جو وہ اچیب کر دی ہے ان چیزوں بٹی صاحب کیا اور یو ایس ایڈ کے اشتہارات بھی نظر آنا شروع ہو گئے امریکی عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کی جو حالت بہتر بنائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ سارے انڈیکیٹر ہیں کچھ چیزوں کے جو کہ اس سفر کا اختتام ہوا چاہتا ہے جو ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے بعد شروع ہوا تھا نہیں انڈیکیٹر تو چلیں ساتھ ساتھ چالی رہے ہیں اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے جنرل جوزوف نے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا بیتر کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بیتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کل کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں ان کی ساری جو انہوں نے ایک کھڑا کیا تھا پاکستان کے خلاف ہوا یہ ڈیش ٹو گرونڈ ہو گیا بھئی سب سے پہلے تو آپ نے تالبان کو افغانستان کے اندر ایک پارٹی تسلیم کر لیا آپ نے افغان گورنمنٹ کو کہا کہ ان کو شامل کریں ساتھ بٹھائیں ان کا آفیس کھولیں سیاسی پارٹی جی سیاسی پارٹی آپ نے تسلیم کر لیا پاکستان کے اوپر آپ بلہم گیم کر رہے ہیں اور پاکستان کو گری لسٹ میں ڈلوارے ہیں پوری لابنگ کر کے دنیا کے اندر کہ جناب یہ ٹیرر فینانسنگ کر رہے ہیں تو آپ کا حریف کون ہے پاکستان یا تالبان بھائی جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے ان کو آپ نے پارٹنر سٹیک ہولڈر تسلیم کر لیا اور یہی بات ہم بارہ ایسی پروگرام کے اندر کہہ چکے تھے اور پوری دنیا کے جو افغانستان کے امور کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کو ایسا سٹیک ہولڈر شامل کریں ملک جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا اس چیز کے اوپر امریکہ کی باز پوسٹ نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کی لوگی جو ہے وہ کمزور ہے پاکستان کے اندر آواز نہیں اٹھائی جا رہی اس بات کے اوپر کہ کل تک آپ نے ہمیں جو ہے وہ نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا پوری دنیا کو آپ دعوت دے رہے تھے کہ پاکستان بہت بڑا دہشت گردر سپانسر فنانسر ہے تو آج آپ کو کیا ہو گیا بھئی آپ نے تو وہاں پہ ان کو آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں بچا آپ کو وہ جو کارڈن دیا گیا تھا نا جس کے اردگید آپ نے اہوان فورس لگائی ہوئی تھی وہاں پہ بھی گس کے مرنا شروع کر دیا گیا تو آپ نے ان کو سٹیک اولڈر تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو ہم ایک پنجابی کا فکرہ بولتے ہوتے ہیں کہ ڈڈڈ ہیں سو ستہویں ہیں دا وہ والا معاملہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس بچا کچھ نہیں دنیا کو بتانے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک پروف نہیں آپ لاکر دے سکے آپ نے انڈین جو پاکستان خلاف زہر تھا یا پروپاگنڈا تھا اس کا شکار ہو کے ہمارے خلاف یہ چیزیں اٹھائیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے پورا پریشر دیا پاکستان کے اوپر ساؤتھ ایشیا پالیسی کے اوپر دیا پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی اور فائنلی جب بات نہیں بنی تو یہ پیچھے اٹنا شروع ہو گیا اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جب پرویز مشرف صاحب نے بھی ان کو سپیس دیا تھا کہ آپ ان کو سپیس دیتے لیکن آپ اپنے موقف کے اوپر فائٹ کرنے کے بعد دیتے آپ نے اٹھا کہ جو بات کرتا تھا اس وقت جنرل محمود اور دوسرے دو چار لوگ کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے آپ نے ان کو آس ریس کروا دیا تو یہاں سے پاکستان کا ڈیکلائن شروع ہوا یہ بارکہ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کریٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ امریکن موقف کے اوپر آگے سے اپنے موقف کو ان کے جو لوگ یہاں پر آتے رہے وفود آتے رہے سینیٹرز آئے یہ جنرل جوزوف اور باقی جو پینٹا گون کے لوگ آتے رہے ان کے سامنے بڑا کھلے انداز میں پیش کیا بریفنگز دیں اور بلاخر کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو واج کرنے میں کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا سفیر صاحب یہاں اس سے دکھا کہ پاکستان کو نرازگی دکھاتا ہے اوپن لی ڈپلوم